ہلو فرنڈز میرے نام ویویک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وچ این لرم دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر انسٹاگرام پر کسی نے آپ کے نام سے فیک ایڈی جنریٹ کی ہے کریئٹ کی ہے اور آپ کی فوٹوز یوز کی ہیں یا ویڈیوز یوز کی ہیں تو اس کو ریپورٹ کر کے کیسے پرمنٹلی آپ دیلیٹ کروا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے کئی یوٹیوب پر کئی دوستوں نے کئی لوگوں نے مجھے کافی میسیج کیا کئی بار کہا کہ انسٹاگرام پر کیسے ڈیلیٹ کیا جائے تھے ایک اکاؤنٹ کو اس کے لیے بتائیے تو ان کے لیے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اپنے تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجے اور اس کے بغل میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بریس کر کے نوٹفیکشنز کو آن کر لیجے جس سے ہمارے یوزفول ویڈیوز اب تک آسانی سے اور بہت پہلے آن سکے تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ طریقہ موبائل سے بتانے جا رہا ہوں تو اس کے لیے آپ اپنے موبائل کا گئی انٹرنیس براوزر ہے آپ اس کو اپن کر لیجے اپنے کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو گوگل گروپ کو آپ کو اپن کر لینا ہے اور گوگل میں آپ کو انسٹاگرارم دیکھیں میں نے ٹائپ کرا رکھا تو آپ کو انسٹاگرام ہیلپ سنٹر یہ جو دیکھ رہا ہے آپ کو اس کو ٹائپ کر کے سرچ کر لینا ہے اور جیسے ہی سرچ ہوگا دیکھیں سب سے پہلا جو آپشن آئے گا وہ انسٹاگرام ہلپ سنٹر کا ہی آئے گا آپ اس کو تس کر کے اپن کر لیجیے اس کو اوپن کریں گے تو دیکھیں کئی سارے یہاں پر اوپشنز دیکھ رہے ہیں اوپر سے ہی جہاں پر دیکھیں سب سے یہاں پر using instagram managing your account یہاں پر دیکھیں using instagram managing your account اور login and troubleshooting privacy and safety تو یہ فورٹ کا اوپشن ہے privacy and safety اس کو آپ ٹیپ کریے دیکھیں میں نے ٹیپ کیا ٹیپ کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر کئی سارے اس کے اندر کئی سارے options open ہو گئے لیکن جو ایک یہاں پر نیچے دیکھ رہا ہے report something تو report something میں دیکھیں کئی options ہو کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اکشوروں میں لکھے ہوئے اس میں ایک hacked account ہے جو اس میں second account جو ہی option ہوا ہے impersonation account آپ اس کو touch کریے اس کو ہم ٹچ کریں گے اور جیسے ہی ٹچ کریں گے تو دیکھیں یہاں پر ایک کئی options اور کئی questions آ گئے ہیں impersonation account کے اندرکت اس کے اندر میں یہاں پر ہے what can i do if someone is impersonating me on instagram دوسرا جو ہے what can i do if someone i know being impersonating on instagram تو ان تین میں سے میں آپ کو جاہدہ نہیں بتانا چاہوں گا جو پہلا option ہے اس کو آپ کو touch کرنا ہے پہلا question اور جیسے ہی ٹچ کریں گے یہاں پہ ڈیٹیلز میں بہت کچھ لکھا ہوا آپ اس کو پڑھ لیجے گا اچھے سے پہتی میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑا بہت کی اگر کسی نے کسی کی یا آپ کی یا کسی کی بھی آپ کی فیسٹا گرام پر فیک اکاؤنٹس کریٹ کی ہے پھوٹوز جیس کر کے ہے ڈیٹیلز کو انسٹا گرام اس کو بہت ہی سیسلی لیتا ہے اور آپ کی اور جب ہی آپ پہ بوٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو آپ کی فوٹو آئی دی پروف جو کہ گورنمنٹ گورا ایسوڈ ہونی چاہیے اتھینٹک ہونی چاہیے آپ اس کو یوز کا سکتے ہیں دوسرا نے بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے بعد انسٹا گرام اکاؤنٹ ہیں تو آپ اس کے اپ کو انسٹال کر لیجے اپنے فون میں اور پھر اس کے جریعے آپ اس ایک اکاؤنٹ کو اوپن کریے اور وہاں سے آپ اس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں وہ بھی طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا فیلحال میں آپ کو یہاں بتا دوں یہاں پہ انہوں نے کہا ہی کی بائی فیل آؤٹ فارم تو اس یہاں پہ یہ ایک طریقہ اس کے بعد اگر آپ کے پاس انسٹا گرام کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ دوسرے اپشن کو پلیس فیل آؤٹ اس کو آپ چھوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے دیکھیں کئی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں اس میں یہ بتا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی انڈر ایڈلٹ ہیں یا کوئی ڈیڈلڈ ہیں اگر آپ اس کی گارجین ہیں تو اس کے لئے آپ بھی کس طریقے سے آپ کو ریپورٹ کمی ہے یا ہم کو انکریج کرنا ہے کیسے آپ جس کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہوا ہے وہ خود ہی ریپورٹ کریں دوسرے چیز نوٹ میں دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے اگر آپ فون سے پہتے ہیں اگر آپ فون سے اپنی ایڈی پروف جو اس فون کو بھرنے کے دولان اپلوڈ کی جاتی ہے اگر آپ فون سے اس کو اپلوڈ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو آپ جو یہ نیچے لنک دیا ہوگا ہے آپ پریس ٹرائے سم سمیٹنگ ڈس فرم فرم او کمپیوٹر تو یہ جو کمپیوٹر والا جو یہ اکشر ہے جو یہ وارڈ ہے آپ اس کو کمپیوٹر میں جب یہ اوپن کر لیجئے گا ہیلپ سنٹر جو بھی ابھی تک میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد آپ یہاں پہ کمپیوٹر کے جاری آپ وہاں پہ اوپن کر کر کے یہ فرم آپ کو اوپن ہو جائے یہاں پہ دیکھیں یہ فرم ایک اوپن ہو جائے آپ وہاں پہ اس کو ٹرائے کریئے گا پھرحال ہم جو یہاں پہ سکنا اگر آپ پہ پہنے سکرام اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس کے لئے بتا رہا ہوں کہ یہ جو سکن والا فرم ہے فرم اس کو میں ٹچ کرتا ہوں اور دیکھیں یہ فرم اوپن ہو کچھ کوسٹنس آگئے ہیں اس میں لکھا بھی اپ ڈا بیسٹ فالنگ بیسکرپشن آپ کے ستھی کو جو ڈسکرائب کر رہا ہے اس کو آپ کو ٹچھ چاہے لیا اب اگر آپ کو ٹچھ wichtiger چاہے لیا کچھ کو آپ اپ اس کو ڈرم اپس خود کو اور آپ کو کسی کے لئے ریپورٹ کرنا ہے تو تھوڑ اپنے چوز کریے گا باقی چوتھا اکاؤنٹ تو وہ ایسے ہی ہے لیکن اگر آپ خود کے لئے کر رہے ہیں یا کسی اور کے لئے کرنے تو یہاں پر آپ کو سیکنڈ والا جو آپشن ہے جس کو آپ کو پیچھ کرنا ہے پیچھ کریں گے تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ آپ انپرسنیٹ ہو رہے ہیں یا آپ کا کوئی فرینڈ ہو رہا ہے تو یس پہلا آپ چوز کریں گے سیکنڈ میں آپ کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ آپ کو پہلا آپ کو یا سوالا چوز کرنا ہے اس کے بعد جب جس چوز کریں گے تب یہ فارم اپن ہکے آئے گا دیکھیں جیسے ہی یہ دیکھیں جیسے ہی یہ فارم اپن ہوتا ہے آپ کو یہاں پر اپنا پورا نام داننا ہے اس کے بعد اپنا ایمیل ایڈی جو ایمیل ایڈرس میں آپ کو پورا اپنا ایمیل ایڈرس داننا ہے تیسرا جو اپسن ہے کہ جو فیک اکاؤنٹ ہے فیک آئے ڈی انسٹاگرام کی اس پہ جو پورا نام پڑا ہوا جس اور جس نام سے وہ آئے ڈی بنی ہوئی جیسے لکھا ہوا اس ویسے ہی آپ کو یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر کچھ اور باتیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئے ڈی پروف ان کو چاہیے ہوتی ہے کہ جس فیک اکاؤنٹ کی گئی ہے یا اگر آپ کے اگر یا کسی کی اکاؤنٹ کیا گیا ہے تو اس آدمی کا یا اس پرسن کا آئے ڈی پروف یہاں پر وہ مانگ رہے ہیں ان کو داننا ضروری ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کس پرکار کی آئی ڈی پوٹو آئی ڈی کو یہ ایکسٹ کرتے ہیں اس کے لئے کہ یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کسی بھی اپشن کو ان ایکسٹیڈ فارم آف آئی ڈی تو اس پر میں اٹیچ کرتا ہوں اٹیچ کرنے کے باب میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کہ کس پرکار کی آئی ڈی پوٹ یہاں پر آپ جوس کا فکتہ ہیں تو دیکھیں یہ ٹائپس آف آئی ڈی آگئی ہیں سب سے پہلے جو ہی دیکھیں کہ اس میں کچھ بولٹ کے بعد جو نمبر جو دیکھے ہوئے ہی سب سے پہلے ان آئی ڈی کو ہی پیفر کرتے ہیں جس میں برڈ ڈی سارٹیفیکٹ ریبی لائسنس ہے میری سارٹیفیکٹ آپ دے سکتے ہیں پاسپورٹ دے سکتے ہیں وٹر آئی ڈی کارٹ دے سکتے ہیں اتنی ساری آز بھی ہیں اگر آپ یہ دے سکتے ہیں تو آپ ان کو اپلوڈ کر دیجئے دوسری چیز اگر یہ آپ کے پاس ان میں سے کوئی نہیں ہے تو نیچے جتنے آپشن ہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں صحیحیت کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے پاس بینک کاؤنٹ ہے سٹیکمنٹ ہے پس کارڈ ہے چیک تیر کارڈ آپ ان میں سے تیسری مہت اپور بات میں آپ کو بتا دو جو لاسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی آئی ڈ یا آئی ڈی پروف آپ اپلوڈ کرتے ہیں وریفیکشن کے لیے اس میں جو ان کو کیا چیز نہیں چاہیے انسکاگرام کو اس آئی ڈی پروف میں کیا چیز کی جہبت نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے ایڈ کارڈ اپلوڈ کرتے ہیں یا آپ اپنی وٹر آئی ڈ یا مالی یا آدھار کارڈ اگر آپ چلنے چلتا ہے پین کارڈ اگر آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو ان میں جو نمبر ہوتے ہیں پین کارڈ نمبر ہو گیا آدھار کارڈ نمبر ہو گیا یا کریٹ کارڈ نمبر ہو گیا یا آپ کے فل ایڈریس یہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی انسکاگرام کو یہ کیول او کیول آج جو آپ آئی ڈی پروف لوڈ کرتے ہیں اس میں آپ کا برد ڈیٹ ڈیٹ آب برد اور آپ کا نام کلیرلی سو ہونا چاہیے دیکھیں یہ پہلے آف لکھا ہے انسٹاگرام ایک سیپس اینی آئی ڈی ڈیٹ آب برد ڈیٹ آب برد کے لیے اتنی چیزیں ہیں جو ڈیٹ آب برد میں ہوتی ہیں مینلی ڈیٹ آب برد ہوتی ہیں مینلین ڈیٹ آب برد میں تو یہ آپ پڑھ لیجیے گا چلیے میں آپ کو دوبارہ لے چلتا ہوں جہاں پہ میں تھا اس کے بعد دیکھیں آپ کو یہاں سے چوز کرنا ہے یا اپلوڈ آئی ڈی پروف آئی ڈی پروف جو آپ اپلوڈ کریں گے وہ جے پیگ فارمیٹ میں ہونا چاہیے مطلب بھی میچ فارمیٹ میں ہونا چاہیے اور وہ بھی جے پیگ جے پی جے پی جی رکس میں لکھا ہوا ہے Your ڈی آر ڈی آر ڈ آئی ڈ آب ڈ آ پرسنڈ ڈ آو آب ڈ آر 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 آیز تاوڈ ریپریزنٹ ایف پاوسبل پلیز سیب ڈس فائل آئی آز جے پیگ جو بھی آپ فائل ڈ آ لیں اس کو جے پیگ ملیجیے گا اور یہاں پہ چوز ویل کا جو آپشن ہیں بٹن ہے اس کو آپ ٹیچ کریں گے اور ٹیچ کریں گے تو یہ آپ کو آپ کو بات جہاں سے بھی مان لیجئے اس کے بعد فائلز میں یا ڈاکومنٹس میں جہاں بھی آپ کی ایمیج ہو آپ وہاں سے سیلٹ کر کے اس کو یہاں پر اپلوڈ کر دیجئے گا اس کے بعد یہ انسٹاگرام پر پوچھ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ انسٹاگرام یوزر آف ریپورٹڈ اکاؤنٹ جس اکاؤنٹ کے لیے آپ ریپورٹ کر رہے ہیں اس کے یوزر جو اس کا یوزر نام ہے وہ آپ کو یہاں پر لکھنا ہے میں آپ کو بتا دوں کی انسٹاگرام پر یوزر آپ کیسے ڈھون سکتے ہیں میں آپ کو انسٹاگرام کا اکاؤنٹ اپنا اپنے کہاں گیا بھائی انسٹاگرام مجھے سرچ کرنا ہوگا یہ دیکھیں جسے آپ ستے ہیں کہ وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں یہ جو نام کے ساتھ نے یہ دیکھئے ہی گھتا یا جو بھی لکھا ہوتا ہے اس کو یوزر آئیڈ یوزر نیم بولتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی آئیڈی کو اپن کریئے گا مان لیجے کہ یہ ایک فیک اکاؤنٹ ہے اس پہ جو یہ نام لکھا ہوا ہے پورا یہ آپ کو پورے نام میں ڈالنا ہے اور جو یہ اوپر لکھا ہوا ہے اس لائی ایس و ایم ای یہ یوزر نیم ہوتا ہے اسی یوزر نیم کو آپ کو یہاں پر ایس و ایس جیسے کی وہ لکھا ہوا ہے اسی حساب سے اگر اس میں کوئی لیٹر کیپٹل میں ہے تو اس لیٹر کو آپ کیپٹل میں لکھے گا سمال میں تو سمال میں بلکل جیسے ہی یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کس پرکار سے پرٹنڈ ہو رہے ہیں وہ کیسے آپ کو پریسان کر رہا ہے اس پر ایک ڈاؤن کو لے کر کے کیا کیا آپ کو پرابلم آ رہی ہیں وہ آپ یہاں پر ڈسکرپشن میں منسن کر سکتے ہیں اگر کوئی ایمیج آپ کی پڑی ہوئی ہے یا ویڈیوز پڑی ہوئی ہے اس پر کیا کمنٹس ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ چاہیں تو اس ایمیج کا یوارل بھی ان کو دے سکتے ہیں جس سے کہ اس ایمیج تک پہنچنے میں آسان ہی ہو جیسے کہ میں آپ کو پتا دوں کہ یہ میں نے ایک ایمیج اوپن کر لی ہے اور اس ایمیج کا نیچے یوارل لگت خوجنا ہے تو جیسے یہ دیکھئے دائیں سائٹ پہ تین بین لی ہے ایک میلو کو آپشن بنا ہوئی ہے تو آپ تسک کریں گے تسک کریں گے تو دیکھئے اس میں کوپی لنک یہ آپشن ہے اس کو تسک کریں گے تو اس فوٹوز کا لنک کوپی ہو گیا ہے اور کوپی کرنے کے بعد آپ یہاں پر ڈسکرپشن لکھنے کے بعد آپ اگر چاہیں یہاں پر آپ ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دیجئے گا لکھ کر کے یہ اور لکھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو سین بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سین بٹن پہ کلک کریں گے لگتا ہے یہ مجھے کافی چیزے بھرنے کے لئے کہہ رہا ہے جیسے ہی سین پہ کلک کریں گے ایک ترنت ہی آپ کا فارم سمیٹ ہو جائے گا اور 48 گھنٹے کے اندر جو بھی انسٹاگرام کے دوارہ جو بھی ایکسن دیا جائے گا اس اکاؤنٹ کے اگینٹ ایک اکاؤنٹ ہوں گے وہ آپ کو ای میل کے مادن سے وہ سوچیت کر دے گا اگر اکاؤنٹ ڈلیٹ ہو جائے گا تو بھی بتا دے گا تو دوستو اس طریقے سے آپ فیک انسٹاگرام آئی ڈی کیلئے ریپورٹ کر سکتے ہیں اور آسانی سے اس کو دلیٹ کروا سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریے گا سبسکرائب کرنا بھی مجھول مجھولیے گا اور اپنے دوستوں کو سیئر جاریو کریے تو اگر وہ پرابلم ہے تو یہ پرابلم حل ہو سکے اگلی ویڈیو میں آپ کو ملتے ہیں